ویسے تو پپلک ٹرانسپورٹ کا کام مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں پپلک ٹرانسپورٹ سے کیا کام لیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج صبح ایم ایجنا روڈ پر دو بسوں کے درمیان ریس دیکھنے میں آئی خدا جانے ان کے ڈرائیور نشے میں تھے یا کوئی شرط نگی ہوئی تھی مگر ان کی ریس کے دوران ماں باپ کی اکلوتی چھ سال کی بیٹی سکینہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹی سکینہ کو اس کے والد موٹر سائیکل پر سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے جب تیز رفتار بس نے ٹکر مار دی سکینہ کے والد ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہیں اور وہ شدید جخمی ہیں اس حادثے میں بھی ہمیشہ کی طرح ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مگر وہاں موجود مشتہل مظاہرین نے بسوں کو آگ لگا دی اب اصولاں تو یہ ہونا چاہیے کہ بسوں کے مالکان کو گرفتار کیا جائے اور انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے مگر جس ملک میں بسیں پرمٹ کے بغیر چل سکتی ہیں جس ملک میں بسوں میں حدالت کے حکم کے باوجود دو دو سینجی کے سلنڈر کے ساتھ چلتی ہیں جس ملک میں میوزیم میں کھڑی ہونے والی بسیں سڑک پر چل رہی ہوں اور جہاں پبلک ٹرانسپورڈ ایک مافیا بن چکی ہو وہاں ایسے ہی واقعات ہوا کرتے ہیں ہم سپریم کورڈ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خدا کے لیے اس واقعے کا از خود نوٹس لیں اور اس میں ملوث ملزمان کو قرار واقعہ سزائیں دیں کیونکہ عام عوام کی انتظامیہ سے لگی تمام امیدیں دم توڑ چکی ہیں اس ملک میں انصاف کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا جا رہا ہے خدا رہا ان غریبوں کی آہو پکار سنیں تاکہ مستقبل میں کسی اور سکینہ کو اس طرح کے حادثے سے بچایا جا سکے اور کسی اور والد کی اکلوتی اولاد اس کے ہاتھوں میں اس بے رحمی سے دم نہ توڑے خدا رہا انہیں انصاف دیجئے موسیقی